ورلڈ کپ میں شرم ڈھاک پروفارمس کے بعد اب اسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹوئنی میچز اور تین ونڈے میچز کے لیے پاکستان کے بیس رکنی سکوارڈ کا احلان کر دی گئے نئے کپتان فخر زمان دیکھئے پورا سکوارڈ ہی چینج ہو چکا ہے آپ کو سارے نئے کھلاڈی نظر آئیں گے یعنی نوجوان کھلاڈی جن کے اندر فٹنس پی ہے مین پرابلم یہ بن رہا تھا کہ آپ کے کھلاڈی فٹ نہیں تھے آپ کے گری کرشن نے کہا کہ پاکستانی ٹیم ٹوٹلی انفٹ ٹیم ہے اس سے زیادہ میں نے انفٹ ٹیم دنیا میں نہیں دیکھی ان کے اندر نہ یونٹی ہے نہ دل سے کھلتے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کی جڑے کھاٹ رہے ہیں تو اس ٹیم سے جان چھوڑانا ضروری تھی کیونکہ جب آپ کے ٹیم کے اندر گندی مچھلیاں اگر دو تین بھی ہوں وہ بھی اگر شامل ہو جائیں تو پورا تلاب گندہ کر دیتی ہیں اور آپ کی ٹیم میں تو زیادہ تھے کم از کم آٹھ سے دس پیئرز گندے تھے جو کہ انہوں نے پورا ٹورنمیٹ تباہ کیا حالانکہ بنگلہ دیش کی ٹیم سوپر ایٹ کے لیے کوئلی فیہ کر گئی یو ایس اے کی کوئلی فیہ کر گئی ویسٹ انڈیز کی کوئلی فیہ کر گئی آپ اندازہ لگئی ہے کہ افغانستان کی کر گئی یعنی ایشیا سے آپ کے ساتھ تین ٹیمیں کر گئی ہیں بنگلہ دیش ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ افغانستان ہے اور پھر اس سائٹ پہ انڈیا ہے تینوں کر گئی ہیں اور آہا آپ پوری دنیا کے اندر زلالت کی ایک تصویر بن کے رہ گئے اور جہاں پہ پاکستانی سکوارٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے فیصل اکرم کو جو بہت اچھے مسٹری سپینر ہیں پہلے ہی شامل کر لینا چکے تھے ان کو ورلڈ کب میں عبداللہ شفیق ہیں بڑے زبردست ٹیلینٹیڈ بیٹس مین ہے حسیب اللہ خان لیفٹ اینڈڈ ویکٹ کیپر بیٹس مین ہے ہنین شاہ نسیم شاہ کے بھائی ہیں اچھی فاسٹ بالنگ کرتے ہیں ان کے پاس بھی اچھی ان سوینگ آؤٹ سوینگ ہے اس کے علاوہ کامران غلام بڑے زبردست میڈل آرڈر بیٹس مین ہے کاشیف علی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں یعنی شداب خان کی الموسٹ اچھی ریپلیسمنٹ ہوں گے خورم شہزاد جنگ امرجنگ فاسٹ بالر ہے مہران ممتاز بڑے زبردست لیفٹ آم سپینر ہے ساسن محمد حریس کو آخر کار شامل کر لیا گیا ساسن محمد حریرہ کو شامل کیا گیا محمد وسیم جونئر کو شامل کیا گیا مبصر خان ایز آر اونڈر میڈل آرڈر میں کھلتے ہیں پانچوے چٹے نمبر بیٹنگ بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں محمد عرفان خان نیازی ہیں بیٹس مین ہے میڈل آرڈر اچھی فیلڈنگ بھی کرتے ہیں اچھے فیلڈر ہیں یہ عمیر بن یوسف اچھے بیٹس مین ہے سابزادہ فران اچھے اگریسیو بیٹس مین ان کے پاس پوٹنشل ہے سمین گل کو شامل کیا گیا ٹال فاسٹ بالر ہیں سرفراز احمد کو شامل کر لیا گیا سرفراز احمد کم از کم آپ کی اس ٹیم سے بہتر ہیں جو غدار ہیں غداری سرفراز احمد کم از کم نہیں کرتے کم از کم کرپشن تو نہیں کرتے پھر اس کے علاوہ سعود شکیل ہیں ٹالنٹڈ بیٹس مین ہے لیفٹ ہنڈڈ شانواز دھانی کو آخر کار شامل کر لیا گیا اچھا ٹالنٹ ہے تیب تاہر کو شامل کیے گیا اچھے بیٹس مین ہے رائٹ ہنڈڈ میڈل آرڈر بیٹس مین ہے اچھی فیلڈنگ بھی کرتے ہیں عمر امین کو واپس لیا گیا ایک ٹائم پہ بہت زبردست ٹالنٹڈ جنگ بیٹس مین ہوا کرتے تھے یہ تقریباً آج سے کوئی دس سال پہلے کی کہانی ہے آپ کہہ لیں کہ دوزار دس دوزار چودہ کے قریب قریب یہ جہاں پہ انہوں نے ڈیبیو کیا تھا پاکسینی ٹیم کی جانب سے آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کھیلتے تھے عثمان قادر کو شامل کیا گیا اور زہد محمود کو پاکسینی ٹیم میں شامل کیا گیا حالانکہ ان کو ورلڈ کم میں لے کے جانا شئیئے تھا ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمسز تھیں آپ نے دیکھا کہ انڈیا دو سپیشلسٹ لیکسپینر چاہل اور کلدیب جادب کو لے کے گیا آپ ایک بھی نہیں لے کے گیا آپ میڈیوکر شداب خان کو لے کے جس نے ستہ اناس کر رہی ہے پورے ورلڈ کپ کے اندر یعنی اگر آپ کے فاسٹ بولرز پریشر بناتے تھے تو شداب ستہ اناس کر دیتا تھا یہ کبر آکے اب جہاں پہ ٹی ٹونٹیز کی کپتان فخر ہوں گے باقی ٹیسٹ کے شان ہوں گے ٹینکس